دنیا کے سب سے امیر ترین انسان یعنی بل گیٹس کے انوکھے گھر کے بارے میں آج ہم نے آپ کو بتانا ہے بل گیٹس بلا شبہ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ہیں فوربز کے مطابق بل گیٹس کی اساسوں کی جو مالیت ہے وہ 89.2 بلیم ڈالر ہے ایسی امیر ترین شخصیت کی رہائشگاہ بھی یقینا پرتائیش ہوگی اور اس میں موجود سہولیات کی صورت دلچسپی سے خالی نہ ہوگی اور یہ ایک انتہائی حیرت انگیز گھر ہے آج اپنے دلچسپ معلومات کے اس سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو چند ایک عجیب و غریب حقائق کے بارے میں بتانا ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر جا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزیدار ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں بل گیٹس کی رہائشگاہ کو زینادو ٹو پوائنٹ زیرو کے نام سے جانا جاتا ہے بل گیٹس کے گھر کا زیادہ تر حصہ درختوں اور ہریالی سے گھرا ہوا ہے ڈیڑھ ایک کڑ کے رکبے پر پھیلا یہ گھر درختوں کے درمیان گھرا ہونے کی وجہ سے انتہائی زبردست معلوم ہوتا ہے بل گیٹس کا گھر ایک پہاڑی کے اندر تعمیر ہے سمجھ لیجئے کہ اس کی چھت خود پہاڑی زمین ہے جو کہ سرد موسم میں گرم اور گرم موسم میں ٹھنڈا رہتا ہے یہ گھر کی تعمیر میں سات سال کا عرصہ لگا جو کہ چھے کروڑ ستر لاکھ ڈالر میں تعمیر ہوا بل گیٹس کا گھر زمین پر انتہائی منفرد اہمیت کا حامل ہے جس میں چوبیس باتروم ہیں جس میں دس بڑے اور چودہ چھوٹے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بل گیٹس فیملی روزانہ کی بنیاد پر پورے مہینے الگ الگ باتروم استعمال کر سکتی ہے اس گھر میں ورزش کے حوالے سے ہر قسم کی جدید سہولیات موجود ہیں بل گیٹس کے اس پرتائیش گھر میں آپ کو جم، کئی سویمنگ پول، سٹیم روم کے علاوہ زیر زمین میوزک سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے اس پرتائیش گھر میں تقریباً چوبیس باتروم ہیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اور چھے بورچی خانے بھی تعمیر کیے گئے ہیں یہ بورچی خانے گھر کے مختلف حصوں میں تعمیر ہیں بل گیٹس نے یہ گھر انیس سو اٹھاسی میں دو ملین میں خریدا تھا جس کی سات سات بال ہی یہ مالیت ترے سٹھ ملین ڈالر ہو چکی تھی تاہم سال دوہزار بارہ میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق یہ گھر اس وقت ایک سو تیس اشاریہ چبون ملین ڈالر کی قیمت کو پہنچ چکا تھا اور موجودہ قیمت اس سے بھی زائد بتائی جاتی ہے بل گیٹس وہ امیر ترین شخصیت ہیں جنہوں نے گھر میں چمگادروں کے گھار کے طرز پر ایک گھار بھی تعمیر کر رکھی ہے اس گھار میں تین گہراج بھی ہیں جن میں تیس گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس گھار میں زیر زمین ایک خفیہ سٹکچر بھی موجود ہے جس میں بہ آسانی دس گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ موجود ہے یہ گھر آب و ہوا کو کنٹرول کرنے والے جدید سسٹم سے آراستہ ہے گھر میں آنے والے ہر مہمان کو ایک مایکرو چپ دی جاتی ہے جس کی مدد سے وہ موسمیاتی ماحول کو کنٹرول کر سکتا ہے بل گیٹس کو خفیہ ٹیکنالوجی بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے اس کے گھر کے کمروں کی دیواریں خفیہ سپیکروں سے آراستہ ہیں ان سپیکرز سے ہلکی ہلکی گانوں کی آواز آتی رہتی ہے جنہیں مہمان اپنی مرضی کے مطابق تبدیل بھی کر سکتا ہے اس گھر کی سب سے خاص بات یہاں کی لائبریری ہے اکیس سو سکوائر فٹ کے رکبے پر پھیلی اس لائبریری میں متعدد قدیم کتابیں موجود ہیں بل گیٹس جہاں امیر ترین شخصیات میں شمار ہوتا ہے وہیں امدادی کاموں میں بھی سب سے زیادہ رقم خرچ کرنے والے شخصیت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس نے اپنی عادی سے زائد دولت غریب ممالک کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر رکھی ہے بل گیٹس کے گھر کے بارے میں اگر مزید بات کی جائے تو گھر میں شامل ایک بہت بڑا گراج شامل ہے اور چونتیس گاڑیاں اس میں بھی پارک ہو سکتی ہیں اور اسی کے زیر زمین مزید دس گاڑیاں پارک کرنے کے لیے کنکریٹ اور سٹیل سے تعمیر بیسمنٹ بھی ہے گرم موسم کے لیے گر کے ساٹھ فٹ بڑے سویمنگ پول کے اندر ایک کمرہ موجود ہے جو مکمل طور پر ساؤنڈ سسٹم اور لوکر سہولیات سے آراستہ ہے گر میں ایک انتہائی لگجری قسم کا پندرہ سو سکیار فٹ پر مبنی ایک سینما بھی موجود ہے جو ایک وقت میں کم سے کم بیس افراد کو اپنی انتہائی سکون دے سوفے اور کرسیوں پر لطف اندوز کر سکتا ہے گھر کا فلور حساس آلات اور وزن بتانے ہی اہلیت رکھتا ہے کہ گھر میں کہاں اور کون موجود ہے جس گھر کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے یعنی اس گھر کی اس طرح سے مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ جو بھی جس جگہ پر موجود ہوگا اس بارے میں اس شخص کو علم ہو جائے گا جو کہ مانیٹرنگ کر رہا ہوگا فلور انتہائی حساس ہے اتنا حساس ہے کہ اس کے ذریعے سے جو شخص اس فلور پر چل رہا ہوگا اس کا وزن بھی بتایا جا سکے گا وہ کہاں پر موجود ہوگا یہ بھی بتایا جا سکے گا اور یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں کہاں پر چل کر گیا جیسا کہ پہلے لائبریری کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ بل گیٹس کو کتابوں کے مطالعہ کا بھی بہت چوک ہے اور کوئی ایسا دن نہیں جس دن وہ مطالعہ نہ کریں اس لیے ہی ان کے گھر میں اکیس سو سکوائر فٹ پر مشتمل ایک انتہائی خوبصورت لائبریری ہے جس میں دنیا جہان کی بہت ساری کتابیں بھی موجود ہیں گھر میں موجود تئیس سو سکوائر فٹ پر استقبالیہ کمرہ ہے جس میں بائیس فٹ چوڑا ایل سی ڈی ٹی وی جس میں ایک وقت میں کئی افراد بھی بیٹھ سکتے ہیں گھر کے مختلف جگہوں پر چھے قسم کے کچن ہیں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ گھر میں صرف چھے بیٹرومز ہیں لیکن ایک بیٹروم ایک بڑے اپارٹمنٹ سے بڑا ہے یعنی چھے قسم کے کچن کہونے کا مطلب اندازے سے یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ ایک بیٹروم کے ساتھ ایک کچن ہے اور اگر بیٹروم کی بات کریں تو بیٹروم اتنا بڑا ہے جتنا کہ ایک اپارٹمنٹ ہوتا ہے تو ایک اپارٹمنٹ جتنا ایک بیٹروم اور چھے بیٹرومز یعنی چھے اپارٹمنٹ سے بھی زیادہ رکبے پر مبنی ہیں گھر میں بانوے فٹ لمبی چراسی سیڑھیاں بھی ہیں اور اگر آپ کو سیڑھیاں چڑھتے میں دکت محسوس ہوتی ہے تو گھر میں ایلیویٹرز بھی موجود ہیں آخر میں بل گیٹس کو میپل ٹری بہت پسند ہے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک سسٹم موجود ہے جو ان پودوں کی چوبیس گھنٹے دیکھ پھال کرتا ہے اور ان کے سوکنے پر خود بخود پانی دیتا ہے اس گھر کا مالک یعنی بل گیٹس انیس سو ستاسی میں اکتیس سال کی عمر میں ہی دنیا کا کم عمر ترین عرب پتی بن چکا تھا انیس سو پچانوے میں وہ بارہ اشاریہ نو عرب ڈالر کے اساسوں کے ساتھ دنیا کا امیر ترین آدمی بن ریا تھا تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ مایکرو سوفٹ کی ترقی سے بل گیٹس کے علاوہ مزید چار افراد عرب پتی اور بارہ ہزار کروڑ پتی بنے انیس سو اٹھاسی میں بل گیٹس نے واشنگٹن میں زوانڈو ٹو زیرو کی چھاسٹھ ہزار مربع فٹ کی جائداد کو دو ملین ڈالر کے عوض خریدا جس کی آج کی مالیت ایک سو تیس ملین ڈالر ہے اور اس پر ہی گھر اس نے تعمیر کیا مایکرو سوفٹ کے شریک بانی بل گیٹس اور پاول ایلن نے مایکرو سکوفٹ کا لوگو ایک دن سے بھی کم عرصے میں بنایا لوگو میں نظر آنے والا او کو بلی بٹ کا نام دیا گیا ونڈوز نائنٹی فائیو کے سٹارٹ میں چلنے والی موسیقی کو برائن اینو نے ترتیب دیا مایکرو سوفٹ کے پاس اٹھالیس ہزار تین سو تیرہ پیٹنٹس ہیں جن میں سے ایک جدید ترین ہولو لینز کا بھی ہے مایکرو سوفٹ کے ملازمین اپنی ملازمت کا ایک سال پورا ہونے پر ایم اینڈ ایم کی چاکلٹ لے کر آفیس آتے ہیں روایت ہے کہ جتنے سال ملازمت کو ہو جائیں اتنے پاؤنڈ چاکلٹ لائے جائے انیس سو چرانوے میں ٹائم ایکس اور مایکرو سوفٹ نے ڈیٹا لنک ایک سو چاس واس ڈیزائن کی یہ تاریخ کی پہلی سمارٹ واس تھی آپ ان تمام باتوں سے یہ حساب لگائیے کہ اس شخص کے پاس کتنی زیادہ دولت ہے اور یہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے دوہزار دس میں مایکرو سوفٹ نے اعلان کیا کہ کمپنی کی کیفیٹیریا سے اب تک تئیس ملین مفت بیورجز پی جا چکی ہیں ان میں زیادہ تر دودھ اور اورنج جوز شامل ہیں آپ یہ دیکھئے کہ اس کا ایک روپیہ بھی اپنے کیفیٹیریا سے پینے والے لوگوں سے نہیں لیا گیا تئیس ملین مفت بیورجز پی جا چکی ہیں اور زیادہ تر دودھ اور اورنج جوز پر مبنی تھی اتنی بڑی تعداد میں پیے جانا اور اتنی مالیت کی تعداد میں پیے جانا ان بیورجز کا ایک عام بات نہیں ہے آپ اس سے بھی مایکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹس کی فراخ دلی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اور کون کون سے ایسے فلاحی کام ہیں جو کہ بل گیٹس کرتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں بتائیے کمنٹس میں آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ بل گیٹس کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں تاکہ ہمیں مزید علم ہو اور ہم یہ سوچ سکیں کہ کیا مزید ویڈیو اس پر بنائی جا سکتی ہے